اسلام علیکم ڈاکٹر ویزکا فرام ایکسپرٹ کونسا کلینک آف لاہور یوٹیوب چینل پر کومنٹس کے ذریعے تو آپ کے ساتھ کنیکشن بنا رہتا ہے لیکن میں ہمیشہ سے ایک سٹیپ آگے کرنا چاہتا تھا کہ پیشنٹ سے کسی طریقے سے ہماری ڈریکٹ بات ہو ان کا ایکسپیرینس شیئر ہو اس کو ہم آن لائن بھی کسی وقت کریں گے پاڈکاست کی شکل میں لیکن ابھی ہمارے ایک بڑے ہی ہر دل عزیز پیشنٹ نے ہمیں ٹائم دیا اور چاہا کہ ان کو کلینک میں بلا کے سٹوڈیو میں بیٹھ کے ان سے بات کریں تو آئیں ہمارے ایک پیشنٹ سے بات کرتے ہیں وہ خود ہی اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے ان کا ایکسپیرینس شیئر کریں گے کیسے ان کو گردے کے مرض کے بارے میں پتا چلا کیسے وہ اس کو لے کے چلے اب کیسا فیل کر رہے ہیں فیوچر میں کیا خوبس ہیں کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں انہوں نے کیا سیکھا گردے کی مرض کی مینجمنٹ کے دوران اور دوسرے گردے کے مریضوں کے لیے ان کے پاس کیا تجویز ہے ایڈوائیس ہے اسلام علیکم تارک صاحب کیا ہاتھ چاہتے ہیں اللہ کا شکر آپ سنائیے بہت شکریہ آپ ٹائم دیا ٹھیک ہے تو الکہ سا انٹروڈکشن زرہ ہماری آڈیوز کو کرالی میرا نام تارک جعوید ہے میں گزشتہ تیس پہنتیس سال سے فول ٹائم جرنلسٹ ہوں اور مجھے پہلے تو بلڈ پریشر وغیرہ کا مسئلہ تھا جسے میں نے اگنور کرتا رہا ہم طور پر اور جب زیادہ ہوا پھر وہ ایک ہمارے جو ڈاکس آب تھے قریبی ان سے رابطہ کیا انہوں نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیئے تو ان سے پتا چلا کہ بلڈ پریشر تو ہے تو ہے ساتھ میں شوگر کا پرابلم بھی شروع ہو گیا ہے اور شوگر کے پرابلم کے دوران ہی مزید جب ٹیسٹ ہو گئے تو پتا چلا کہ میرے وہ ہارٹ کا بھی ساتھ میں چل رہا ہے مسئلہ اسی شوگر اور بلڈ پریشر کی وجہ سے وہ ہارٹ بھی جو ہے وہ ہو رہا تھا متاثر تو اس کے بعد میں نے پھر شوگر کی میڈیسن لی بلڈ پریشر کی لی اور کچھ انجیوگرافی وغیرہ ہوئی تو اس میں کچھ بلوکیج وغیرہ تھی لیکن وہ ایسی تھی جو میڈیسن سے پیور ہو سکتی تھی اچھا تاری صاحب آپ یہ جو سارا آپ نے اپنا پیکج بتایا بیسیکلی میٹاوالک سنڈروم اس کو کہتے ہیں کتنے سالوں کا ڈیوریشن ہم بات کر رہے ہیں رفلی رفلی مجھے ایکجیکٹ تو نہیں لیکن یہ ہے کہ رفلی یہ پانچ ایک سال چار پانچ سال کہہ لیجی اتنا ٹائم ہوگا فرس ٹائم مجھے ہارٹ کا جب بھی پکا چلا کہ 2004 میں مجھے چسپین ہوا بہت شدید قسم کا وہ اپنے لوکل ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے انہوں نے کارڈیالوجی ریفر کر دیا وہاں پہ انہوں نے چیک وغیرہ کیا کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے پینجوگرافی کی تو کچھ بلوکی تھی دو ایک وینز میں ایک وین کہہ رہے تھے مجھے نام بول گیا اس وین کا وہ کوئی بائی برت چھوٹی تھی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سیونٹی موٹر سائیکل کا انجن جو ہے وہ مہران کار میں رکھ دیں سوزوکی میں تو جب تک تو وہ انجن نیا ہے تو وہ چلتا رہے گا جیسے ہی وہ انجن پرانا ہوگا تو وہ زیادہ مشکل ہو جائے تو اس لیے جو ہے وہ انہوں نے مجھے کچھ میڈیسن ہوگیرا دی اور اس سے کافی بہتری فیل کی میں نے تو میں پھر شیگر کا میڈیسن لیتا رہا پھر جب کچھ عرصے کے لیے ڈاکٹس اب ہمارے جو تھے وہ بیرونے ملک چلے گئے تو میں ان کا ہی جو پرانا جو ان کی پرسکریپشن تھی اسی کے مطابق میں نے کوئی تین چار ماہ جو ہے وہ میڈیسن لیں پھر جب ان کے واپس آنے کا سنا تو پھر میں نے دوبارہ ٹیسٹ کر رہا ہے جو پہلے انہوں نے میرے سے کرواتے رہتے تک آئے گا ہے ان میں ایل ایف ٹی آر ایف ٹی اور وہ سی بی سی ٹھیک پلس یوریا پہرہ کا جو تھا یہ ٹیسٹ ہوئے میرے تو ان میں پتا چلا کہ میرا کرٹینین جو ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے یہ کس سال کے بات ہو رہی ہے ابھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے سٹوری دو ہزار پانچ سے تقریباً چال رہی ہے ہاں پانچ کے بعد تو ابھی یہ کب کی بات ہے کیا پتا چلا کرٹینین کا مجھے پتا چلا تقریباً دو ہزار گیارہ بارہ میں اچھا ٹھیک ہے اس سے پہلے میں روٹین میں میڈیسن جو ہے وہ لیتا رہا جیسے لکھتے تھے جب کچھ ٹیسٹ کروا کے اس میں کچھ وہ ڈاکس اور عدو بزل کر دیتے تھے کچھ اضافہ کچھ کم ہی کر دیتے تھے ٹھیک ہے تو جب مجھے وہ ان کے غیرہ عظری میں میں وہی میڈیسن لیتا رہا ٹیسٹ نہیں کرواے تو ان کے آنے کا سن کے جب میں نے ٹیسٹ کرواے تو اس میں کچھ شوگر تو خیر زیادہ تھی ہی تھی تو کرٹینین کا ساتھ مسئلہ شروع ہو گیا اب یہ بڑا ہم پوائنٹ ہے کہ اس پوائنٹ پہ آکے پیشنٹ کا جب پہلی دفعہ پتا چلتا ہے سال کے بعد پتا چلے زندگی میں پہلی دفعہ پتا چلے تو اچانک پاکستان میں ہم پیشنٹ پریشان ہو جاتے ہیں اور سمجھ جاتی کہ اس وقت کیا کریں آپ کا کیا ریاکشن تھا اس وقت کیسا فیل کیا اور اس کو کیسے پروچ کیا آپ نے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کرٹینین کے بارے میں مجھے کچھ خاص مطلب نہیں تھا نالج کی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ کتنا ایک افیکٹ کرتا ہے انسان کو تو صرف جس سنا ہوا تھا جنرل نالج کے طور پر تھوڑا بہت بتا تھا وہ جب بجائے کرٹینین زیادہ ہوا ڈانٹ ساپ کو وہ چیک کروایا میں نے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کا کیڈنیم جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے اور یہ دل کا مسئلہ ہو تو وہ بہت سے ہمارے پاس سلوشن ہے جگر کا وہ بہت سے سلوشن ہے جیسے دل میں وہ بیٹری کرٹ ڈالتے ہیں اور وہ بائی پاس ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیا سٹینٹ ڈال دیتے ہیں اور وہ بلکہ وہ چینج بھی کر دیتے ہیں تو وہ ہے لیکن کیڈنی ہے کہ اگر ایک دفعہ ڈیمیج ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ اس کی ریپیئر نہیں ہوتی کیونکہ وہ کیڈنی میں انہوں نے ہی بتایا سنا میں نے کہ وہ تو تقریباً یہ کیڈنی میں داس لاکھ وہ ہوتے ہیں فلٹر اور دو کیڈنی میں بیس لاکھ ہو گئے دو ملین ہو گئے تو ان میں سے جتنے متاثر ہوتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں ڈیٹ ہو جاتے ہیں ان کی واپس ریپیئر نہیں ہوتی ٹھیک تو یہ سن کے تو میرے یقینی بات ہے پریشانی ہوئی مجھے اندازہ نہیں تھا کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ٹھیک ہے تو انہوں نے پھر ایک اور ٹیسٹ ہے ای جی ایف آر وہ میں نے کیا تو اس میں میرا کیڈنی کا جو تھا وہ 30 تقریباً تھا وہ جو ورکنگ تھا تو اس کے لیے مجھے انہوں نے ایک اور ڈاک صاحب کے پاس جو کیڈنی کے سپیشلس تھے نیفرولوجسٹ نیفرولوجسٹ کہہ لیا نہیں نیفرولوجسٹ نہیں تھے جسٹ کیڈنی سپیشلس تھے حسنا ہوسکتے ہیں نیفرولوجسٹ ہو نہیں وہ میں نے ابھی مجھے پتا چلا کہ کوئی میڈیکا سپیشلسٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو میں ان کے پاس گیا انہیں رپورٹس وغیرہ دکھائیں تو وہ تو میرے اوپر باقیادہ برہم ہوئے کہ وہ تو اپنے گردے خراب کر لے نے اے تیرے گردے انہیں ہی واپس آن گیا ختم ہو گئے نے بس اللہ ہی بہتر کرے ہوں وہ انہوں نے اس طرح کر کے جو ہے وہ اتنا زیادہ وہ مجھے پریشرائز کیا کہ میرے پیاروں کے نیچے سے باقیادہ معاورے میں نہیں سچی مجھے زمین نکل گئی بلکل ایسی ہی ہے اور مجھے لگا کہ لو جی ہون میرا جڑانا آخری سور شروع ہو گیا ٹھیک ٹی زینہ تو اس کے بعد وہ انہوں نے پھر ساتھ ہی جو ہے جب میں میرا خیال ہے میرا انہوں نے صورت دیکھی گئی ہے یہ ڈھڑ رہا زیادہ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں کوئی کال نہیں میں اس کو جو ہے نا انشاءاللہ ٹھیک کر دوں گا آپ کے گھرتے پرفیکٹ ہو جائیں گے وہ واپس ہنڈر پرسنٹ ورکنگ شروع ہو جائے گی اب یہ 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 میڈیسان لو لکھ دیں انہوں نے مجھے ٹھیک ہے وہ میں نے لیں اب ہم فارورڈ کر کے پھر واپس آتے ہیں کہ آج کی پوزیشن میں جب آپ کو گھرتے کے مرض کا کافی سارا اپنا نالیج انفرمیشن ہو گئی ہے کافی کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں کہ گھرتے کا مرض ہوتا کیا ہے اب جب آپ اس کو بیک وڈ کر کے دیکھیں ہائنڈ سائٹ میں تو کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے جار سب کو کیا ریاکشن کیا ہونا چاہیے تھا بیسکلی کس طرح ہم کو ٹیل کرنا چاہیے تھا یہ ایک معاورہ بھی ہے اور میں نے بھی سنا ہوا میرا مختلف مطلب ڈاکٹر سے جن میں ہارٹ کے بھی ہیں شوگر کے ہیں یا یہ کڈنی کے ہیں ان سے جو ملاقاتیں ہوئیں یا جو ان سے میرا وہ ایکسپیرینس ہوا وہ یہ ہی ہے کہ کہہ لیجئے کہ آدھا مرض جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے بہیویر سے بہتر ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں جو مسائل ہیں بیرونی وہ تو ہیں لیکن جو اندرونی جو آپ کی thinking ہوتی ہے وہ بھی آپ کی بیماری پہ enhance کرتی ہے بڑھاتی ہے بہت زیادہ اس میں وہ مسئلے ہوتی ہیں تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کا جو ایکسپیرین سٹائل تھا وہ مجھے کم از کم اب جب میں سوچتا ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگا کیونکہ بے شک کتنا بھی مرض ہو کیسا بھی صورتحال ہو ان کو چاہیے کہ وہ پیار سے دلاسے سے اور ایک hope پیدا کریں کہ یہ آپ کا مرض تو ہے زیادہ ہو گیا یا مطلب لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہی پہ stop کرنے کی کوشش کریں مزید مطلب نہ بڑھیں یعنی کہ ریالیسٹک ٹرمز میں آپ کو بتاتے کہ اتنے پرسنٹ رہ گیا ہے اتنے پرسنٹ بچا ہے یہ ہم آپ کے لئے کر سکتے ہیں اور یہ ڈیمیج ہو چکا ہے اب پشتاوے کیا ہوتھ یا چڑیاں چھوکیں گے تو اس کے بارے میں کوئی پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو ہو گیا سو ہو گیا اصول یہ ہے طریقہ بھی یہ ہے میرے خیال ہے اگر کوئی ڈاکٹر صاحبان سن رہے ہیں ہمارا پروگرام تو ان کو بھی چاہیے کہ مریض کے نیچے سے زمین نہ کھینچیں بلکہ جیسی بھی کنڈیشن ہو ان کو بڑے طریقے سے سلیکے سے نرمی سے سمجھا دیں کہ آپ کی یہ صورتحال ہے ضروری نہیں کہ پہلی سٹنگ میں سمجھا دیں کچھ تھوڑا سا ان کو آہستہ آہستہ گائید کریں کہ آپ کی یہ صورتحال ہے بہتر ہے یا کیوریبل ہے نہیں یا جو بھی ہے صورتحال وہ مریض کو سمجھا دیں اور اس کو کہیں تلاسہ دیں تسلی دیں اس کو سائیکلوجیکلی نفسیاتی طور پر جو ہے وہ اس کو وہ کریں ٹرینڈ کریں تاکہ وہ اندر سے آپ کو ٹھیک کریں اور پرپیر کریں کہ جو مسئلے ہیں ہاں وہ ان کے لیے پرپیر کریں کہ اگر آپ نے بقیتہ مطلب وہ توجہ نہ ڈیس مرز پر یا میڈیسن میں کئی بار ہوتا ہے نا وہ گریلو ٹوٹ کے استعمال کرتے ہیں بلکل بلکل تو وہ نہ کیے جائیں اگر اور باقیادہ ڈاکٹر کی ایڈوائز پر چلا جائے تو یہ جو ہے اگر واپسی نہیں ہوتی کڈنی کے مرض میں تو کم از کم یہ ہے کہ اس کو وہاں روکا جا سکتا ہے زیادہ دیر کے لیے بجائے اس کے کہ وہ اپنے سپیڈ سے جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا چلا جائے اور ایک دن پکا چلے لو جی یہ تو بلکل کام ختم ہو گیا تو اصولا یہ چاہیے کہ مریض کے ساتھ جو ہے وہ بڑے پیار سے نرمی سے اور اس کی سنیں زیادہ ہیں وہ بعض وقت مریض جائے اُلٹی پُلٹی باتیں بھی کرتے ہیں اُلٹے پُلٹے سوال بھی کرتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحبان عام طور پر جو ہے نا وہ برا منا جاتے ہیں وہ غصہ کر جاتے ہیں کہ اے کی گال ہوئی اور پچھلے ڈاکٹر جس کے آپ میڈیسن لے رہے ہیں اس کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا لکھتی ہے یہ تو ہونا نہیں چاہیے تو یہ جو کچھ ہو چکا وہ تو ہو گیا اب وہ واپس ٹائم تو جانے کا نہیں ہے کہ ہم واپس چلے جائیں اور پھر دوبارہ نیسر سے شروع کریں تو یہ ہے کہ جہاں تک ہو گیا وہاں پر سٹاپ کریں ڈاکٹر صاحب کا کام ہے اور آگے سے مریض کو جائے وہ تسلی دیں اسے ایڈوائز کریں بہتر ایڈوائز کریں اور اس کے ساتھ اور کچھ نہیں کہا سکتے تو مسکرا کے بات کریں اور اگر وہ کسی کو کوئی غلط ملت سوال پوچھ لے اب ہر بدے کو تو نہیں بتا تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے تو اگر وہ کوئی غلط ملت سوال پوچھ لے یا کوئی ایکسرا آپ کے خیال میں اس نے بات کر دی تو کوئی بات نہیں تعمل سے سنیں کیونکہ وہ بیمار ہے اور بیمار کو بچے کی طرح زیادہ توجہ چاہیے ہوتی ہے جو بندہ بیمار ہے اس کو زیادہ توجہ چاہیے تو اس کو زیادہ توجہ دیں اس کو آرام سے پیار سے سمجھائیں اس طرح ہوگا اچھا اب ڈاکٹر نے تھوڑا بہت مائنڈ کرنا ہے جو آپ نے باتیں کی ہیں میں اس کے لئے پہلے اپولوجائز کر لیتا ہوں تو اینیویز اب واپس پھر آپ کے سفر بھی چلتے ہیں تو ان ڈاکٹر صاحب سے آپ نے پھر ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی پھر کب تک وہ ٹریٹمنٹ چلی ہمارے ساتھ انٹریکشن سے پہلے جی جی ان ڈاکٹر صاحب نے ٹریٹمنٹ میری سٹارٹ کر دی کافی ساری میڈیسن دیں میرا خیال ہے کوئی دو درجن سے زیادہ مطلب تھی مختلف صرف انہیں کیڈنی والے ڈاکٹر صاحب نے اس میں شوگر کے بھی تھی اور وہ بلڈ پریشر کے لئے بھی تھی لیکن بیسک جو تھی وہ کیڈنی کے لئے تھی اور اس کے بعد انہوں نے مجھے تقریبا مجھے ایکزیکلی یاد نہیں تو بیس پچیس کے درمیان پچیس کے لگ باگ جائے انہوں نے میڈیسن دیں اور ساتھ میں کہا کہ آپ ایک ماہ کے بعد آئیے اور مجھے یہ یہ ٹیسٹ کروا کے دوبارہ لائیے تاکہ پتہ چلے کیا اس میں کچھ پروگریس ہوئی تو میں تقریبا ایک ماہ کے بعد وہ میڈیسن لینے کے بعد ان کے پاس دوبارہ کیا تو پیڈنی کا تھوڑا سا مسئلہ مجھے بہتر فیل ہوا کرٹینیم جو تھا تھوڑا سا کچھ چند پوائنٹ دو تین پوائنٹ جو ہے وہ نیچے آیا تو اتنے میں میں خود بھی سٹڈی کرتا رہا اپنے طور پر یہ گوگل ہو کہہ رہا پہ در ادھر تو اس میں یہ بھی میں نے دیکھا کہ اگر کر ہے کہ وہ ریورس ہو گیا یا گردہ کام جو ہے وہ پھر نارمل شروع کر رہا ہے وہ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ پانی کے زیادہ پینے سے یا موسم کی وجہ سے یا آپ کی ڈائیٹ کی وجہ سے تو وہ بعض اوقات دو تین پوائنٹ جو ہے وہ آگے پیچھے نیچے آ جاتا ہے آگے پیچھے آگے نہیں نیچے آ جاتا ہے تو یہ کوئی ایسی مطلب وہ نشانی نہیں ہے کہ جی آپ کا مرض جو ہے آپ واپس ہو رہے ہیں یا جیسے عام طور پر ہم اشتہارات وغیرہ دیکھتا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں گردے ٹھیک ہو گئے ایک ہفتے میں گردے کیور ہو گئے وہ ان کی جناب نے ایک دم سے ایسا کوئی جادو ہی نسخ ہے ہمارے پاس کہ وہ آپ دو خوراکیں لیں گے اور تیسری خوراک میں آپ کے گردے جو ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ نے وہ کبھی ٹرائی کیا ہے نہیں جی ایسی باتوں میں بلکل بھی یقین نہیں ہے یہ جو اپواری اشتہارات وغیرہ ہوتی ہیں یا گریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں وہ میں ان پر یقین نہیں کرتا بہتا بہتا بڑا مشکل ارضیس کرنا ہماری ایک بزرگ خاتون ہے ان کو بھی بلڈ پریشر وغیرہ کا مسئلہ ہے تو ان سے ایسی بات ہوئی کہ بلڈ پریشر کافی ملا رہتا ہے تو انہوں نے اپنی پوٹلی میں سے ایک وہ نکالی پڑیا سے کہ لے یہ کھا کے دیکھ اور ساتھ میں وہ کئی ٹیبلٹس وغیرہ تھی کہ یہ کھاؤ اس سے ٹھیک ہو جائے گا تو میں نے انہوں نے کہا کہ اس طرح ہر مریض کے لیے ایک ہی ٹیبلٹس ہی ہوتی ہے اور اگر آپ کا بلڈ پریشر آئی ہے تو پہلے اس کی وجہ دیکھیں کیوں آئی ہے ٹینشن سے آئی ہے یا کسی اور وجہ سے جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں شفاہ ہوگی نا وہ شاہر آپ کو بتایا ہے میں یہ لیتی ہوں دیکھیں میں اب وہ ان کے وہ فیمیل تھیں ان کا کچھ اور مسئلہ ہوگا بلڈ پریشر کا یا جو بھی تھا تو وہ میں لے لوں یا کسی بچے کو وہ دے دوں تو وہ تو الٹا نقصان ہو سکتا ہے یہ وہ اس کو میں کہتا ہوتا ہوں جیسے ہمارا نالج سینہ بسینہ چاہتا ہے ہمارا پرسکرپشن بھی سینہ بسینہ چاہتا ہے پرسکرپشن سینہ بسینہ چاہتا ہے اور اب کچھ وہ پروفیشنلز کہہ لیجئے پیشاوار، حکیم، ڈاکٹر صاحبان یا اس طرح کے جو ہیں آگئے ہیں میدان میں اور کیونکہ اب وہ ایزی ہے ایڈورٹائز کرنا وہ اشتہار دے دیتے ہیں فیس بک پہ آ جاتے ہیں اور بڑی بڑی خوفناک قسم کی میں کہوں گا اصوراً خوفناک یہ ہے لیکن بڑی اٹریکٹیو سرکیاں لگا دیتے ہیں گردے چوبیس گھنٹے میں درست دل کا مرض ڈیڑھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا بلکل شگر جو ہے وہ تو رے گی نہیں چار گھنٹے کے بعد بس وہ تو ہے بڑا ظلم ہے نا لیکن ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں ڈسکس کرنے کی کہ ہمارا جو اپنا میڈیکل سسٹم سرٹیفائیڈ آفیشل ہے اس پہ تو کچھ انٹسپیشن کریں اچھا اب واپس آتے ہیں تو اس مینجمنٹ کے دوران آپ پھر بھی میرے حال سے کیوریس ٹائپ انسان تھے سرچ کرتے رہے جو کہ فائنلی آپ کو ہمارے پاس لے کے آیا ملکل شگر جو کیا آپ کی کیوریسٹی تھی یا آپ ٹیٹمنٹ سے مینجمنٹ سے خوش نہیں تھے ڈس سٹیسفائیڈ تھے وہ کیا چیز جو آپ کو کانسٹنٹ سرچ میں رکھا ہوا تھا کہ یاد میں اس سے بہتر کر سکتا ہوں وہ یوں تھا کہ انہوں نے ڈاکٹر سانگ نے بہت ساری پابنیاں لگا دیں شاید یہ گردے کے مریضوں کے لیے بہتر ہوں لیکن اس وقت مجھے جو ہے نا وہ کافی زیادہ فیر کہ پروٹین بالکل نہیں لینا کوئی چکن گوشت مرگی کسی قسم کا میٹ نہیں لینا فلاں فلاں سبزی نہیں کھانی دالیں نہیں کھانی آپ صرف مسور کی دال کھا سکتے ہیں یا موں کی اور سبزیوں میں آپ بینگن کھا لیں ٹینٹے کھا لیں توڑکیں کھانے اس طرح کی دو تین چیزیں انہوں نے دی اور یہ جو ہے دو دائی وغیرہ اس پر پابندی لگا دی میں نے وہ خاصی سختی سے جو ہے اس پر عمل کرا لیکن انسان ہے نا وہ اتنا زیادہ لمبا میں نے تقریبا کوئی ڈیڑھ سال جو ہے میں بھی زیادہ وہ بلکل وہ سبزیاں کھائیں ہیں اور اس کے ساتھ سزا ملی میری بائیب کو بھی وہ بھی میرے ساتھ وہ ہی کھاتی تھی تو وہ بلا وجہ ان کو بھی سزا دی پھر میں نے جو ہے وہ ڈاک ساک کے کچھ وہ دیکھے فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ان کے چینلز دیکھے تو ان کی باتوں میں مجھے جو ہے وہ خاصا حوصلہ ملا کہ ٹھیک ہے جہاں تک تو یہ ڈیمیج ہو چکا تو انہوں نے کچھ وہ ڈائیٹ کے بارے میں بھی بتایا ہے اصل میں میں بائی برد لاوری ہوں تو لاوری ہوتے ہیں چسکورے سے وہ اوٹ پٹانگ اور گرم سرد اور بازاری کھاناں کے شکین ہوتے ہیں تو یقینی بات ہے میں بھی ایسے ہی تھا میں گروڑا بھی ایسے ہی ہوا تو ایک دم سے جو آپ ایک گوشت کھانے والے اور سری پائے کھانے والے اور اس طرح کے بندے کو وہ آپ اٹھا کے لے جائیں مسور کی دال پر اور وہ دال بھی بغیر گیک ہے مطلب کہ ذرا ایسے آپ ہلکا سوائل ڈال دیں ایک اور ٹیبل سپون اور دو ٹائم کا خاجہ بنا لیں ٹھیک ہے تو وہ میرے جیسے بندے کے لیے تو ایک قسم کی بقیادہ پنشمنٹ تھی اس سے زیادہ فیلنگ تھی جو مجھے اپنی بیماریوں سے تھی کہ یہ میں کس شکر میں پھنس گیا یا کس مسئیبت میں آ گیا تو راک صاحب نے جو ہے وہ ان کے میں نے دیکھے یوٹیوب پر پروگرام وغیرہ دیکھے اسی اپنی سرچنگ کے دوران جو مجھے میری حیبٹ تھی پینگ جنرلسٹ بھی میں جاتا ہوں بڑی گہر آئی تھا کہ یہ کیوں ہے کیسے ہے خبر کیسے آئی کیوں آئی تو میں نے ان کے دیکھے پروگرام تو مجھے بڑا مددل سا لگا بہتر ان کا رویہ اور ان کا سٹائل اور ان کا بتانے کا تو مجھے کہیں بھی یہ فیل نہیں ہوا کہ یہ کوئی اپنی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں بلکہ مجھے یوں فیل ہوا کہ یہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں ان کو اویرنس دے رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ مطلب بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنی دوائی بیچنے کے لیے کر رہے ہیں جب مجھے ایسا فیل ہوا تو پھر میں نے ان کے کلینک سے رابطہ کیا تو وہاں سے بڑا اچھا ریسپانس ملا انہوں نے جو بھی ان کے ریسپشن پر تھے تھیں خاتون انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے وہ ڈیل کیا اور مجھے ٹائم لے کے دیا خود مجھے دو تین دفعہ وہ میسج کر کے فون کر کے بتایا کہ آپ فلان ٹائم پہ آج ہیں اور فلان فلان ٹیسٹ کروا کے لیتے ہیں یا اگر آپ کے پاس ہیں اور پرانی پریسکرپشنز وغیرہ بھی لائیں پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کے کسی اسسٹر نے شام میں مجھے فون کر کے کافی لمبا سوال نہ ماں کیا میرے سے کہ مدد ابتداء سے لے کے تو آخری دن تک جزن سے بات ہوئی اور انہوں نے ساری ہسٹری لے وہ میں نے پوچھا کہ آپ ہی اتنی لمبی چوڑی انویسٹیگیشن کر رہی ہیں جیسے ہم تھانے میں بیٹھا ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری انویسٹیگیشن جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنا ایک بناتے ہیں مائنڈ یا اپنا ایکسپیئنس سے ان کو ہوتا ہے کہ یہ بندے کو کیا مسئلہ ہے کہاں تک پہنچا ہے اور اس کو کیسے آگے ٹریٹ کرنا ہے تو آپ کے آنے سے پہلے وہ پریپیئر ہوتے ہیں بلکہ کہ آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ ان کا جو ہے وہ بجائے اس کے کہ پہلی دفعہ جائیں اور وہ پیروں کے نیچے سے زمین نکال دیں اور باس دون دے گیا تو وہ اس کی بجائے وہ پہلے سے پریپیئر ہوتے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے بیل کرنا ہے بندے کی آگے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ایج کیا ہے اس کے باقی مسائل کی ہیں اس کی فائننشل پوزیشن کیسی ہے یہ سارا وہ دیکھ کے تو پھر اس کے حساب سے اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور اس ساری پکچر کو لیے بغیر آپ نے ڈیٹرمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اگین وہی جو پاؤں سے زمین نکالنے والی کچھ کی پھر بھی نکلنی ہوتی ہے بڑے آپ اچھے طریقے سے بھی بتائیں نا پھر بھی ہوتا ہے لیکن اس تسجن کے پیچھے ایک اچھی ہاتھ سی انفرمیشن اور کونفیڈنس ہونا چاہیے کہ یار اس بندے کو میں اتنی بری حفظ بنانے لگا ہوں تو میک شور کہ یہ غلط تو نہیں ہے اس کو کرنا چاہیے وہ انکل یہ ڈاکٹر کے فرض میں شامل ہے کہ اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اس کے بعد اب آپ وہاں سے لے کے ابھی تک کا کڈنی سفر بتائیں کہ کس طرح ڈیفرنٹ ہے پہلے گردے کے مرض کے سفر سے اور پھر ہم اگلے سوال کے طرف چلیں گے ہاں جی میں بس جب آیا انہوں نے ریپورٹس وغیرہ دیکھیں وہ جب ان سے آمنا سامنا تو بڑی شئے طریقے سے انہوں نے مجھے ویلکم کیا بلکہ وہ اپنے سسٹم کو کہا کہ انہیں چائے بائے تھے ہیں پانی تھے ہیں حال اوال پوچھایا کیا کرتے ہیں کب سے کر رہے ہیں کیسے ہیں بچے کتنے ہیں اس طرح کر کے تھوڑا سا انہوں نے ریلیکس کیا مجھے دوستانہ سا وہ ایک اٹماسکر ہوں نے بنا لیا تو اس کے بعد انہوں نے وہ ریپورٹس وغیرہ دیکھی ہوں تھی پہلے بھی تو انہوں نے نئی ریپورٹس دیکھیں اس میں کوئی تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ کہ وہ کدنی کا الٹراساون وغیرہ کرا دیں جو پہلے نہیں ہوا تھا جو کہ ہونا چاہیے گے کہ کدنی سکڑ تو نہیں گئے تو انہوں نے الٹراساون کے مجھے اڈوائز کی اور میڈیسن دیکھی جو میں لے رہا ہوں ان میں انہوں نے ایجسمنٹ کی اور پوچھا کہ آپ کیا فیل کرتے ہیں آپ کیا محسوس کرتے ہیں یا آپ کیا چاہتے ہیں تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مرض جو ہے وہ زیادہ طویل ہو جائے کیونکہ اب میں سیونٹی ٹو ہوں تو اب مجھے پتا چلا کہ زندگی ہوتی کیا ہے ملکل ہاں اب مجھے پتا چلا پہلے تو ایک زمانہ تھا گزر گیا باگ دوڑ میں بچے ان کی بیماریاں اور پھر ان کی شانیاں بیا اور آگے پیچھے تو اب صحیح معنوں میں پتا چلا کہ زندگی ہوتی کیا ہے اپنے لئے ٹائم ملا تھا ہاں اپنے لئے اب میں چاہتا تھا کہ کچھ اور ٹائم مل جائے بجائے کہ میں جلدی جلدی نکل جاؤں تو اس کے لئے جو ہے وہ میں نے انہیں بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی مرض ہیں وہ تو ایج کے ساتھ ہونا ہی ہونے جو ہمارا اٹمسفر ہے جو ہماری روٹین ہے اس میں ہونا ہی ہونا ہے یہ سب کچھ کسی کو جلدی کسی کو دیر سے تو انہوں نے جو ہے وہ بڑا مجھے وہ تسلی دی اور میں نے انہیں اپنی اس کے بعد بیسک جو پرابلم بتائی وہ یہ تھی کہ مجھے کھانے کی بڑی مار پڑ لی ہے میں کچھ بھی نہیں کھا سکتا اور میں نے تقریباً یہ کہہ لیجئے کہ سال سال میں تقریباً یا اس سے بھی کم میں میں نے آرموست پچیس کلو ویٹ جائے وہ لوس کی ہے بلکل ہاں تو بلکل صاحب نے پھر مجھے اس کے بارے میں بتایا کہ آپ جو ہے وہ ایک لیمٹ میں رہ کے آپ کو اپنا میٹ بھی لے سکتے ہیں اور وہ آپ ایک بھی لے سکتے ہیں اور بلکہ ایک زردی کے ساتھ آپ انڈا زردی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد باقی چیزیں جو ہیں وہ صرف دو جار چیزیں ہیں جن سے تھوڑا سا پریس کی یہ جیسے ساگ ہے کہ ایک دم سے جیسے ہم لوگی شکرین ہوتے ہیں ساگ ایک بار بن گیا پتیلا دو کلو کٹا ہے پندرہ دن کھاتے رہے مطلب جب دل کھرا تھوڑا سا نکالا اور اس کو تڑکہ لگایا اور کھا لیا جہاں وہ گوشت بھی ایک گوشت ہتم کر کے ریس کرنا ہے پچھلے دنوں میرے پاس ایک پیشنٹ آئی ہوئی تھی تو ان کو بڑا غصہ تھا اپنے ڈاکٹر پر کھجوریں باندھ گار دی ہیں میں نے کہا ضرور کوئی وجہ ہوگی گردے کے مرض کی وجہ نہیں ہے تو میں کہا کتنی کھالتی ہوں گی خجوریں ایسا میں تو بہت کھاتی تھی میں کہا پھر بھی کتنی ایسا میں تو ادہ کلو کلو ایکی طرح میں کھالتی تھی میں کہا انہیں پھر صحیح باندھ گی تو میں اب ان کو سمجھا رہا تھا دو بادام چار پستے دو خجوریں دن میں ایک سیب اور یہ بھی ایک ایک دن یہ نہیں کہ ایک دن میں ساری ایک اٹھی تو میں کہا پھر آپ تو ڈاکٹروں کو پھر مجبوری نہ بند کرنا پڑتا ہے وہ یہ تو سمجھانے سکتا کہ دو بادام لیں ایک افروٹ لیں چار پستے لیں یا ایک حجور لیں پورے دن میں تو اب آدہ کلو والے کے لیے تو ظلم ہی ہے نا اس پر ان کا تو پھر ان کو بھی اس طرح سمجھانا پڑا اچھا اب اس کے بعد ہم پھر چلتے ہیں کہ اب اب سٹیبل فیل کر رہے ہیں گردے کے مرض کے بارے میں زیادہ یہ تو خیر پہلی ایک پتہ تھا کہ یہ ہو گیا مرض یا ہوتا ہے تو یہ ریورسیبل نہیں ہے سی دی سی بات ہے دوسرا صرف یہ ہی ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کی وہ میربانی سے کچھ ان کی کوشش سے کچھ وہ میڈیسن سے یہ ہو گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ رک گیا بلکہ وہ وہیں پہ جو ہے وہ کافی عرصے سے جب سے میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا ہوں تو وہ وہاں پہ رکا ہوگا ہے میرا مرض جو ہے مزید ڈروپ نہیں ہوگا اب آپ نے آگے بتانا ہے کہ پچھلے کوئی ریگریٹس کوئی ویش کہ مجھے پہلے پتا ہوتا دوسرے مرضوں کو کیا ہم نے ایڈوائز کرنا ہے کہ آہ سکریننگ کے معاملے میں اگر آپ کو ڈیابیٹیز اور بلڈ پریشر ہو تو وہ اس کے بارے میں پیشنٹ کچھ بتائیں کہ کیا سیکھا اس سارے سفر سے میں نے بیسیکلی تو یہ سیکھا کہ سب سے پہلے عام طور پر بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائے رہنا شروع ہوتا ہے ایک سرٹن ایج کے بعد بعض اوقات ینگ ایج میں بھی تو اگر آپ کبھی کبار یہ چیک کرتے رہ کریں بلڈ پریشر ہفتے میں ایک دفعہ پندرہ دن میں مہینے میں تو اگر یہ آپ کو زیادہ فیل ہو تو فوری طور پر جو ہے اس کے لیے ڈاکٹر صاحب سے کسی سے رجوع کریں دعائی لیں اور اس کو نہ بڑھنے دیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کو میری طرح اگنور کرتے رہیں گے کہ چلو کوئی دیگال نہیں فیر کی ویا تو یا پانی پی لیں گے جی زیادہ تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر وہ آگے جو ہے وہ شوگر میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو شوگر میں جب کنورٹ ہوتا ہے تو ہم پھر تو اور نہیں کرتے کیونکہ کئی سالوں تک شاید پتہ ہی نہیں چلتا کہ شوگر ہے یا شوگر ہو رہی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے میرے خیال میں کہ بلڈ پریشر کے لیے اور شوگر کے لیے یہ دو بیسک چیزیں ہیں ان روٹین پہ آپ کنٹرول کیجئے جو بھی لوگ ہیں جو سننے والے ہیں خاص اور اسے ایک سرٹین ہے جگال پر راک صاحب بہتر بتائیں گے کہ ففٹی کے بعد یا ففٹی کے لیے اب چالیس کے بعد چالیس کے بعد کہہ لیجئے چالیس میں تالیس میں آپ یہ روٹین بنا لیں کہ آپ نے ٹائم ٹو ٹائم اپنا شوگر بلڈ پریشر وغیرہ چیک کرنا ہے اور اگر اس میں سے کہیں بھی کوئی زیادتی فیل ہو رہی ہے روٹین سے زیادہ مستقل تو پھر آپ اس پہ جائے فوری طور پر بقاعدہ علاج کریں اور جو دو چار ٹیسٹ ہیں جیسے وہ شوگر کا تین مہینے کا ہوتا ہے ایچ بی اے ون سی یہ آپ تین مہینے کی شوگر کا آپ کو مل جاتی ہے اب وہ ضرور کراتے رہ کریں اور جو بھی میڈیسن ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں وہ لیں اور جو گریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں کسی بڑیا کے کسی بڑے کے گھر میں فیملی میں اس کے بتائے بھی ان اس بلکہ جس روٹ بھی ہوتے ہیں وہاں سے گزریں بھی نہ ٹھیک ہے دوسرے ہمسائے رشتے دار بین پرسکرپشن بھی کاپی پیس نہ کریں کیونکہ ہر بندے کے اپنا پرسکرپشن ہوتا ہے اور لاس لیبا صاحب نے مجھے بتانا ہے کہ فالو اپ کا ڈاکٹر کے ساتھ آپ کا کیسا ایکسپیئنس رہا کوئی مسائل آئے یا آپ پیشنٹ کو کیا ریکمنٹ کریں گے کہ ان کو ریگلر فالو اپ کرنا چاہیے ڈاکٹر کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ ریگلر فالو اپ رکھیں جو جو وہ اڈوائز کرتے ہیں وہ میڈیسن میں وہ نہ کریں کہ جی سستی کر دی کھا لیں گے وہ یاد نہیں رہا وہ آپ جو ہے وہ ہر حال میں واقعیدہ لیں اور جس طرح جس طرح ڈاکٹر صاحب اڈوائز کرتے ہیں جو جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو زیادہ بہتر بتاتے ہیں ہم لوگ آ دیں ہیں سیلف میڈکیشن کے بلکل کہ یہ ہو گیا ہے کھا رو اب مجھے وہ کچھ ہوا تھا پرابلم ٹائپ 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 کا تو میں نے اس میں بے تاشا پیناٹول نام نہیں لینا چاہیے وہ میں نے اس میں بے تاشا وہ پینکلر اور بخار تارنے کی جو ہے انٹی بائیٹیکس بھی کھائیں اب مجھے اب پتا چلا کہ ان سے بھی جو ہے وہ خاص طور سے پینکلر جو میڈیسن ہے ان سے گردے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں تو جب مجھے پتا نہیں تھا تو یہ ہے کہ آپ یہ پینکلر سے بھی پریز کریں میکسیمم جتنا ہو سکتے ہیں انٹی بائیٹیکس سے بھی پریز کریں کیونکہ بیرون ملک جو ہیں وہ مغرب بہرہ میں امریکہ میں انٹی بائیٹیکس اس وقت دیتے ہیں جب بلکل مریض کا کوئی اور علاج اس کو نہیں سوٹ کر رہا ہوتا اور جب تک ڈاکٹر پرسکرائب نہ کریں جب تک ڈاکٹر پرسکرائب نہ کریں یہاں پہ آپ جب مرضی جائیں بلکہ وہ بچے کو بیج مرزی مرکت ہی مدیکل سٹور سے وہ دے دیتے ہیں جو بھی مانگیں تو وہ ہے کہ سیلف میڈیکیشن نہ کریں وہ جو گریلو ٹوٹکے ہیں کبھی ان کے قریب نہ جائیں یہ جو اشتیاری عقیم بغیر ہیں جی کہ کسی ایک بندے کا ایکسپیرینس ہے میں نے یہ کیا اور یوں ہو گیا ہر بندہ وہ یونیک ہے اپنی ذات میں وہ ہر بندے کے لیے ٹریٹمنٹ الگ ہوتا ہے اس کی ایج کے اس کے ویٹ کے یا اس کے باقی مسائل کے حساب سے اس کا ٹریٹمنٹ میرا ٹریٹمنٹ جو ہو رہا ہے وہ کسی دوسرے پر لاغنی ہو سکتا تو اس لیے اس سے بھی پریز کریں باقیدہ کسی ریگولر ڈاکٹس آپ سے اور اگر کڈنی کا مسئل ہے تو سب سے پہلے نفرالوجیس کے پاس جائیں اور دوسرے جو ڈاکٹر ہیں سرجن ہیں یہ جو گردہ سکیشلسٹ ہیں وہ ان کا کام کچھ اور ہوتا ہے آپ کا مرض جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو جج کر سکتے ہیں یا جو اس کی مطلب میرمیٹ کر سکتے ہیں وہ نفرالوجیس جن ڈاکٹر سے پہنے گیا تھا نا جنہوں نے میرے پہنوں کے نیچے سے زمین نکالی تھی وہ بس وہی جو پرانے پڑے میں ہیں جو پرانے جو ان کے پاس کونسپس ہیں وہ اسی پر چال رہے ہیں پروٹین بند کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں اے کھالو اے کھالو اے نہیں کھانا وہ کھالو تو وہ ان کو جو ہے وہ وہی پرانی اپنی روٹین میں جب انہوں نے آئی سے بیس تیس سال پہلے جو ہے یا اس سے بھی زیادہ وہ ایمی بیس کیا تھا یا کچھ پریکٹس کی تھی وہ اس کے حساب سے وہ ایڈوائز کرتے ہیں مریضوں کو انہوں نے کیا انہوں نے آگے ریسرچ نہیں کی جو کرنا چاہیے ہاں ڈاکٹر کرنا چاہیے پاکستان میں ہو باہر ہو ہاں جی ان کے پاس غالبا ٹائم نہیں ہوتا یا جو بھی ہے یا ان کے دلچسپی نہیں ہوتی تو کیونکہ اس میں ہر روز جب ایک نئی سے نئی چیز آتی رہتی ہے میڈیکل کے شعبے میں کوئی نئی ریسرچ آتی ہے کوئی نئی میڈیسن آتی ہے کوئی پرانی میڈیسن کینسل ہو جاتی ہے کہ یہ نہ دیجئے اس میں فلاں فلاں مسائل ہوں گئی ہے اس کے بعد لیجئے تو یہ ڈاکٹر صاحب سے رجوع کیجئے جو نیفرالوجسٹر نمبر وان اور دوسرے نمبر پہ وہ ان کا جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ نالیج ہو ان کا آنا جانا یا ان کا میل ملاقات یا ان کی سٹڈی جو ہے وہ سٹڈی ہو بالکل یہاں پہ ہو بیرون ملک سے آئیں لیکن وہ اپنے ان ٹاچ ہوں لیٹس ریسرچ لیٹس ریسرچ ہوں اور گاہے گاہے کیونکہ وہاں تو میرا خیال ہے منتھلی نہیں تو وہ ایرلی جو ہے کچھ نہ کچھ ٹائم کے بعد ایک نئی چیز آ جاتی ہے پرانی ریسرچ جو ہے وہ جیسے بلڈ پریشر کے بارے میں پہلے کچھ یہ اس کے کیڈنی کے پیشنٹ کو کہ جس طرح ڈاکٹ صاحب ایڈوائز کرتے ہیں اس ہی حساب سے بلیں وہ چسکے لگانے کے لیے جو ہے وہ اوور نہ ہو ٹھیک ہے طرق صاحب بہت شکریہ آپ نے اتنا ٹائم دیا اتنا ایکسپریئنس شیئر کیا اچھا جی یہ آج کی اپیسوڈ کا ہمارا سارا مقصد تھا پیشنٹ کا ایکسپریئنس شیئر کرنا کہ کیسے وہ گردے کے مرض کو دیکھتا ہے کیسے وہ اس کو لے کے چلتا ہے کیا ریگریٹس ہوتے ہیں کیا بہتریاں آ سکتی ہیں اس طرح کی اپیسوڈ ہم کرتے رہیں گے تاکہ آپ تک انفرمیشن پہنچتے رہے کہ گردے کا مریض اپنے مرض کی مینجمنٹ کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے آپ نے اپنا ایکسپریئنس ضرور شیئر کرنا ہے اپینینس ضرور دینی ہے اور کومنٹس میں کنیکشن رہے گا ہوب ہے کہ ایک دن آپ کو بھی میں اسی طرح آن لائن دے کے آپ کا ایکسپریئنس بھی شیئر کروں گا کیونکہ ہر پیشنٹ کی اپنی ایک سٹوری ہوتی ہے